حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جب قاحت سالی پڑ گئی سب لوگ چل کر حضرت موسیٰ کے پاس آیا فرمایا اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک بارش دے دے لوگ مر رہے ہیں جانور مر رہے ہیں معصوم بچے مر رہے ہیں حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ آپ کی قوم میں ایک بے نمازی ہے اس سے میں ناراض ہوں اس کی وجہ سے میں نے سب کوئی اوپر بارش روکی ہوئی ہے یہاں اس کو وہاں سے نکالو یہاں اس محفل میں جو بے نمازی تھا وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا اشارہ میری طرف ہے آج تک میں نے ہی سجدہ نہیں کیا اللہ مجھ سے ناراض ہیں اس نے دل دل میں اللہ پاک سے توبہ کی تو اللہ پاک نے اس کے توبہ کو قبول کر لیا دل میں اس نے سچی دل سے توبہ کیا اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اللہ پاک نے اس کے توبہ کو قبول کر لیا اور فوراں بارش نازل ہو گئے لوگ حیران رہ گئے کہ اے موسیٰ ابھی تو نے کہا کہ بندے کو نکالو بندہ کوئی نہیں نکلا اور بارش بھی آنا شروع ہو گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ اب ہم اس کا نام تو بتائیں تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ ہمارا گناہگار تھا جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی تھی میں اس کے اوپر نراض تھا اس لئے میں نے اس کا نام نہیں بتایا اب تو وہ ہمارا فرمبردار بن چکا ہے اب تو میں اس سے راضی ہوں